صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نسائن کاسیات آریات مومیلات مائلات روسہنکا سنمت البخت المائلہ لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا وئن ریحہا لا یوجد من مسیرت قدا وقدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو لباس کپڑا پہنے بھی ہوتی ہیں لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوتی ہیں کاسیات آریات کپڑا پہنے بھی ہیں لیکن پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہیں مومیلات ان مائلات مومیلات یہ لوگوں کو مائل کرتی ہیں اور خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں روسہنکا سنمت البخت المائلہ ان کے سر یہ جس طریقے سے اونڈ کے کہان یہ بلند ہوتے ہیں یہ ایسی عورتیں ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی محق ہی ملے گی جبکہ جنت کی محق اور خسبو دور کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے اور ملتی ہے اس حدیث کے الفاظ پہ گوھر کریں کہ کاسیات آریات کپڑا پہنے بھی ہیں لیکن کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں آج دیکھئے شادی حال میں جب عورتیں جاتی ہیں چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا حقیقے کی دعوت ہو یا کوئی اور مناسبت ہو کسی اور فنکشن میں جب ایک خاتون ایک ماں گھر سے نکلتی ہے دیکھئے ان جگہوں سے گزر ہو شادی حال کے سامنے سے گزر ہو تو یہ کتنی ایسی مسلم خواتین ہیں کہ ایسے لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں جو شرعی لباس نہیں ہوتے ہیں فلمی دنیا میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں جو عورتیں ہیں انہی کی نقالی ہوتی ہے ان کی فیشن کو اپناتی ہیں اس طریقے سے بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں اور اوپر سے ظلمات انفو کا ظلمات تاریخی میں تاریخی یہ کہ اوپر سے فل میک اپ جو میک اپ صرف اور صرف شوہر کے لیے ہونا چاہیے وہ خاتون وہ میک اپ کر کے اور بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکلتی ہے کہ انہیں دیکھ کر کے ایک حیادار انسان کی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں ظاہر سی بات ہے اگر ایک ماں اس طریقے سے اس ہوئے سیعہ ایک برا نمونہ اپنی بچی کے لیے پیش کرے گھر سے نکلے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک غلط اثر اس بچی کے اوپر ہوگا اور یہ یہ کی جونجی وہ بڑی ہوتی جائے گی اسی طریقے سے جس حال میں اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے کہ ماں یہ اپنے بچی کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے وہ ایسے لباس میں ہوتی ہے جو غیر شریع لباس ہوتے ہیں بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے اور اوپر سے فل میک اپ کر کے پرفیوم کا استعمال کر کے یہ تمام چیزیں اگر کر کے وہ خاتون نکل لئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا بہت ہی غلط اثر ان بچیوں پر ہوگا جو اس گھر میں رہ رہی ہیں تو ہونا کیا چاہیے کہ ایک ماں کا کردار بلا بلند ہونا چاہیے اب اگر وہ بچی بڑی ہو جائے اور یہ خاتون جو ماں کی حیثیت سے گھر میں ہیں وہ چاہیں کہ اس کو شریع لباس پہنانا چاہیں پردے میں لانا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز اس کے لئے مشکل ہوگی اللہ من رحم اللہ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرنا چاہے یا اللہ تعالیٰ جس بچی کو ہدایت دینا چاہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترہ ترے کی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں اور دیکھا جائے تو اس کی سب سے پہلی مجرم کون ہے وہ ماں ہے جو خود شرعی طور پر شریعت کی پابند نہیں ہے شرعی لباس کی پابند نہیں ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ننھے منھے معصوم بچوں کے اوپر موسیقی